کتنی خوشی آپ لوگوں کو ہوگی کہ شاید چھٹی ہوگئی لیکن کاش ساری تمنا خاکمیں مل گئی بات ذرا سمجھ لینا مسئلہ کیا ہے کہ مومن کے لیے بدایتا حصول ایمان کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ اس کا ایمان وہ غیب پر ہو یومنون بالغیب اے بما غابا انہم حالا قونہم غائبین ان الغائب والغائب انہم یہ ضروری ہے اصل ایمان ہے یہی اور وہ ایمان جو این حالت مشاہدہ میں اور حالت شاہدہ میں جو ایمان مشاہدہ میں جو ایمان حاصل ہو وہ ایمان اس ایمان کا اعتبار بھی نہیں اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں بدایتاً ایمان یہی کہ بن دیکھے اس پر ایمان فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں اصل ایمان یہی ہے کہ بن دیکھے ان پر ایمان جنت و جہنم کو نہیں دیکھا اصل ایمان حصول ایمان یہ ہے کہ بن دیکھے ان پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان آپ سمجھ رہے اب اس ایمان میں پھر ایمان تو آپ کو حاصل ہو گیا پھر اس ایمان میں کمال حاصل کرتے 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 یہ غائب اشیاء جن پر آپ نے ایمان بنایا ایمان آپ کو مل گیا اللہ نے دولت ایمان سے نوازا اس کے بعد ان غائب اشیاء غائبہ میں سے ان میں سے اگر کوئی شاہد بن کر کے عالم شاہد میں آتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے خوب سمجھ لینا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اس عالم غیب کے چیز کو مشاہدہ کر کے نہیں دیکھیں گے جب تک کہ اس کا کشف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا ایمان جو عالمی شہادت میں حالت شہادت میں مشاہدہ کر کے اب دیکھا حقیقت کھل گئی کہ ہاں کمال تو یہ ہے کہ بین دیکھیں آپ ایمان لائیں لیکن آپ نے تسلیم نہیں کیا اب وہ غائب کی چیز کھل کر کے آپ کے سامنے جب آگئی اب آپ حصول ایمان ابھی طرح اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے خدا رہا بتاو بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے بہت فرق ہے نبی کا ایمان مومنوں کا ایمان نبی کا ایمان اور تمام مومنوں کا ایمان غائبات پر اس وقت سے ہیں حالکونہ غائبتن جبکہ وہ غائب ہے اور نبی بھی ان کا مشاہدہ نہیں کرتا اور مومن بھی ان کا مشاہدہ نہیں کرتا حصول ایمان اس وقت ہو جاتا ہے اور نبی کو اللہ نے ایسا کامل ایمان دیا کہ پھر سبحان اللہ اس کا کہنا کیا ہے پھر آگے چل کر کے چلتے چلتے پھر ان غائبات میں سے بہت سے چیز اب وہ مشاہدہ بن کر کے نبی کے سامنے آتے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں پھر وہ غائبات کا جو دائرہ ہے وہ عام مومنی کے حق میں وسیع ہے اور نبی کے لئے وہ دائرہ تند ہوتا ہے غائبات کا وہ جو یعنی الغوائب الغائبات التي آمنتم بہا جن پر آپ نے ایمان لیا جن کی آپ نے تصدیق کر دی یہ آپ کے لئے ان کا دائرہ بہت وسیع ہے نبی کے لئے آپ نے بھی حالت غیب میں ایمان لیا نبی نے بھی حالت غیب میں ایمان لیا پھر وہ ان کا دائرہ نبی کے لئے وہ غائبات پھر شاہد بن کر کے آتے ہیں اور ان کا دائرہ نبی کے لئے تنگ ہو تو ہو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب حصول ایمان ہوا تھا جب ایمان بنا تھا اس وقت تو حالت غیبت میں ایمان بنا تھا آمن الرسول بما انزل الہ ما انزل بھی غائب ہیں والمومنون یعنی آمن المومنون آمن الرسول بما انزل الہ من ربی والمومنون کلن آمن باللہ واللہ هو الغائب انہ اللہ غائب ہے ہم سے حالت کون ہی غائبا آپ نے بھی ایمان لیا نبی نے بھی ایمان لیا وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر کلن آمن باللہ ملائکت وکتبه ورسوله قرآن میں تجھے حال جمع الاخر اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایمان مجملہ اور ایمان مفصل میں تو ہے ہم یہ ہے اب پھر اس کے بعد ایمان تو اب بنا اب اس کے بعد پھر ہو کہ اگر جبریل آئے جو غائب تھا لیکن وہ جبریل آئے اور اپنے اصلی شکل میں آ جائے یا حضرت دہیت القلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آ جائے کسی بھی شکل میں آ جائے اب وہ متشکل ہو کر کے وہ شاہد بن جائے غائب نہیں رہا تو فہذا لا ینافی ال ایمان بلکہ یہ کمال ایمان ہے لیکن بدایت ایمان اور حصول ایمان اس وقت ہوگا کہ جب میں اس غائب کو دیکھوں گا اللہ کو دیکھوں گا پھر لن نؤمن لکہ حتی نراللہ جہرتا فاخذتکم السائقہ وانتم تنظرون سمجھے بھی خرزے دوایت سمجھے بھی جائیں جب تک اس غائب کو نہیں دیکھیں گے ایمان ہوگا بھی نہیں ایک تو برداشت کہاں کر سکت اور پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ تو انہوں نے درخواست کی لیکن جب این موقع پر جب آپ دیکھیں گے نا اس سے پہلے تو اللہ ہے اتنی بڑی ذات ہے اتنی بڑی اس کی ذات ہے اس نے خبریں اڑے چھوڑ اڑے کہاں ہے اللہ ایف سولہ ہم نے دوڑایا شٹل کے ذریعے سے کہاں کہاں پہ ہم پہنچیں کہاں ہے اللہ علیہ عزباللہ سمجھ علیہ عزباللہ زمین کو چھے سو کلو میٹر نیچے چھے سو کلو میٹر امریکہ نے سرنگ لگایا نیچے چھے سو کلو میٹر کے بعد امریکہ کا پتلون پھٹ گیا جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے اور جنت بھی انہوں نے دیکھے نہیں اس دنیا میں ہر چیز ہم دیکھتے ہیں جنت کہاں ہے آسمانوں کے اوپر چڑے جنت کا کوئی پتا نہیں پچھلے سال جماعت گئی تھی نا شٹل کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے واپس آئے یہ بھی معلوم نہیں آپ کو بابا پچھلے سال گئے تھے نا پچھلے سال گئے خدا نے وہاں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہج دیا خلیصوں کو اوہ پتہ نہیں کتنے ہزار میل گئے کتنے ہزار کلو میٹر گئے سمجھے بھائی جان آگے کچھ کلو میٹر اس سے کئی ہزار کلو میٹر آگے درمیان میں ان کا پتلون بھی ٹر ہو گیا اور ان کا ٹر نکلا تو کہاں ہے جنت اور جہنم زمین کی سرم لگایا اور زمین کو انہوں نے سراخ کر دیا بور کر 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 کے چھے سو کلو میٹر کوئی معمولی وہ نہیں نیچے گئے لیکن آگے کہتے ہیں کہ بور ہی نہیں چلتا آگے بور نہیں ہو رہا سمجھے بھی جان ہمارے تبلیغی کہتے ہیں آگے جو بور نہیں ہو رہا وہ جہنم کی دیوار ہے شاید وہ نہیں چھوڑ رہے سجین کی شاید دیوار ہے وہ نہیں چھوڑ رہے سمندر کے نیچے تک بھی نہیں پہنچے کچھ ابتدا ابتدا میں جاتے اب اس وقت جہاز بتا رہا ہے کہ چھے سو کلو میٹر زمین نیچے ہے اب آگے بتا رہا ہے سات سو کلو میٹر یہ ہے آگے بتا رہا ہے کہ جی آٹھ سو کلو میٹر ہے آگے کلو میٹر پچھر 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 ختم کچھ بھی پتا نہیں چلتا سمجھتا ہے تو اس کے نیچے انہ تحت البحر نارا خدا جان اس جین کدھر ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اس وقت موتبر ہے کہ غائب چیز پر حالتیں غیبت میں ایمان لائیں کہ ٹھیک ہے اس ایمان میں کمال حاصل کر کے پھر وہ غائبات میں سے بہت سی چیزیں غائب نہیں رہتی وہ شاہد بن کر کے آپ کے سامنے کشف ہو کوئی سی بھی صورت ہو جیسے نبی کے سامنے فرشتے آ جائیں لیکن حصول ایمان بدایتاً وہ بدون کشف وہ بدون ظہور ہاں اس کے بغیر ہوا ہے اور جب این حالت شہادت این حالت حضور این حالت کشف ہوگا تو پھر تو میں ایمان لاؤں گا ورنہ نہیں لاؤں گا وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہے پہلے کہا کے پہلے کیا کہا قال فرعون وما رب العالمین قال فرعون وما رب العالمین موسیٰ کیا کہہ رہے اور رب العالمین کیا ہوتا ہے اللہ اکبر بڑا بے غیرت انسان تھا بڑا بے غیرت خناس کا بچہ تھا سمجھے بھائی جان قال فرعون وما رب العالمین اللہ اکبر اللہ کے لئے من استعمال کرنے کی بھی بے غیرت اس کے لئے بھی تیار نہیں ہے ماں کو استعمال کر رہا ہے آپ سمجھیں چل خدا نے تیرے مقدر میں یہ باتیں کہاں لکھی سمجھے بھائی اتنا بے غیرت منحوس انسان کہ من بھی نہیں قال فرعون وما رب العالمین نہیں ما رب العالمین کتنی بڑی گالی ہے سمجھے کہ تمہارے خدا کو وہ من سمجھنے کی بھی قابل نہیں ہے وہ اس کو ماں سے تعبیر کر رہا ہے سمجھتا ہے اور جب دیکھا یار نے اب کشف این حالت کشف میں جب غرق ہو رہا تھا اب ہون کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین وانا من مسلمین نہیں ہے وانا من المسلمین وہ میرا پکا ایمان ہے اور تبلیغیوں میں سے ہوں میں من المسلمین ہے من مسلمین نہیں ہے من المسلمین ہے اللہ کے بندوں من مسلمین نہیں میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں اور خاص مسلمان فرمائے آل آنا یعنی تؤمنو آل آنا ابھی ایمان لاتا وقد عصیت قبلو وكنت من المفسدین ضرور استعباد صدق دقا سمجھ میں آجیا اے مولانا اب سمجھو فاقیدت ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقیدت ایمان تنفی الکشف فاقیدت ایمان تنفی الکشف وحضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حالت ایمان یہ اس کے منافی ہیں کچھ بھی پڑ گئے ہیں آپ کا حاضر ناظر ہونا اور کشف حصول ایمان ایمان کے زمانے میں عقید ایمان خود وخود کشف اور حاضر ناظر ہونے کی نفی کرتا ہے ہاں بعد حصول ایمان میں نے ارز کیا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ غائبات ان کا دائرہ نبی کے لئے پھر وہ بہت غائب چیزیں تھیں لیکن اب وہ سمٹ کر کے آ جائیں بہت سی چیز ان میں سے وہ یوں سمجھے کہ حاضرات ہو جائیں اور شاہدات ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اے مولانا اس وقت بات اچھا یہ بھی سمجھو نبی کا موجزہ نبی کا کشف نبی کا موجزہ اور کشف دونوں میں فائل اللہ ہوتا ہے موجزہ کا بھی فائل اللہ ہے کشف کا بھی فائل اللہ ہے اور دونوں اختیاری نہیں ہوتے غیر اختیاری ہے مولانا اس لئے کشف سے بھی عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوگا اور موجزہ سے بھی عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوگا آپ جیسے کھڑے ہوگے جوش میں آگے لوگ انہیں الزام لگایا ہے فرمایا سَلُونِ أَمَّا شَيْتُمْ یہ موجزہ ہے آپ کا سَلُونِ أَمَّا شَيْتُمْ جب تک میں یہاں پوچھو یہ موجز ہے علم الغیب تو دعوی مسئلہ یہ ہے کہ النبیو یعلم کل شئی فی کل وقت فی کل مکان امام کل یہ ہے وہ اختیاری چیز ہے اس لئے کشف اور موجز سے عقیدہ کا ثبوت نہیں ہوگا اس لئے کہتے ہیں کہ اَمَّا الْغَيْبُ فِي مَا غِيْبَ عَنِ الْعِبَادِ مِنْ عَمْرِ الْجَنَّةِ وَالْنَارِ تفسیر ابن کسیر پہلی جلد ہے صفحہ نمبر اکتالیس اس عباد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کی تفسیر ہے اور صحابہ کی تفسیر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تفسیر صحابی فی حکم رفع وہ بھی مرفوق ایک کا درجہ ہے اس کا اس کے بعد سمجھو مولانا غائب کی دو قسمیں ہیں یا کہو کہ غائب کی ایک قسم جس پر دلیل ہو دوسری قسم جس پر دلیل نہ ہو جس پر دلیل ہے بی وجہمہ اگر اس کا علم حاصل ہے یا ہے تو دلیل ہی کی وجہ سے اور ایک قسم ایسی ہے کہ لا دلیل آلہ اس پر بلکل دلیل ہے نہیں وہ بھی ایک غائب ہے اس لیے فرماتے والمراد بہی الخفی اللذی لا يدرک الحصو ولا يقتزیه بداہت العقول غیب کی تعریف اللذی لا يدرک الحصو حواس سے خمسہ سے اس کا ادراک نہیں ہوتا اللہ اکبر پہلے آسان تو مسئلہ یہی ہے کہ حال علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیب نبی کا غیب جانا جانا مدرک بالحواس اور بغیر الحواس آسان سی باتیں اگر مدرک بالحواس آپ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ غیب کے زمرے میں آتا ہی نہیں فرمایا کہ اس بھی اس کا ادراک نہ کریں حواس اور بداہت عقل بھی اس کو نہ پا سکیں اور پھر میں نے ارز کیا کہ ایک قسم وہ ہے کہ جس پر دلیل ہوتی ہے اور ایک قسم وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں اس لئے مفسرین نے لکھا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اس سے وہ غیب مراد ہے کہ جس پر کسی قسم کی دلیل بھی نہیں ہے تو مفاتِحُ الْغَيْبِ سے کہتے ہیں کہ یہی غیب مراد ہے اس پر دلیل بھی نہیں ہے اس پر صرف اللہ ہی جانتا ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو قذریہ شخصی ہے مولانا موضوع شخص معین ہے ہُو اللہ کی ذات اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو قسانے وصفاته والیوم الآخر و احواله وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور لکھو یہ جو میں نے آپ سے وائدہ کیا تھا کہ علم الغیب ہم جزی کے بکائل نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قُلْ لَا يَعْلَمُنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهِ كِي تَهْتِ وَبِالجُمْلَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَا وَاسِطَةٍ قُلًّا او بَعْزًا مَخْصوصٌ بِاللَّهِ تَعْلَى لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ أَسْلَا رُوحُ الْمَعْنِ مَوْلَانَا قُلْ لَا يَعْلَمُنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِالجُمْلَةِ عِلْمُ الْغَيْبِ بِلَا وَاسِطَةٍ قُلًّا او بَعْزًا مَخْصوصٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ أَسْلَا مخلوق میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں اس لئے دیکھو غیب کی ایک قسم تو وہ ہے جس پر دلیل ہی نہیں ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَ نَسَفِي کی عبارت اس پر لکھو اَيْ يُخْتَصُ بِهِ عِلْمُ مَا غَابَ فِيهِمَا عَنِ الْعِبَادِ وَخَفِي عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ اللَّهُمَ نَسَفِي رَمَةُ اللَّهِ تفسیر مدارک يُخْتَصُ بِهِ عِلْمُ مَا غَابَ فِيهِمَا عَنِ الْعِبَادِ آسمان وزمین جو کچھ بندوں سے جن چیزوں کا علم مخفی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس علم کے ساتھ مخصوص ہے اور جن چیزوں کا علم بندوں سے مخفی ہے اس لئے آپ کے شرکات ایک سو بائی صفحہ پر ہے وَبِالْجُمْلَتِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لا سبیلِ الْعِلَهِ لِلْعِبَادِ إِلَّا بِإِعْلَامٍ مِّنْهُ اَوْ إِلْحَامٍ بِطَرِيقِ الْمُعْجِزَتِ اَوِلْقَرَامَتِ اَوْ اِرْشَادٍ اِلَى الْاِسْتِضَلَالِ بِالْأَمَارَاتِ فِي مَا يُنْكِنُ فِيهِ ذَلِقَ شرکات ایک سو بائی صفحہ اب آبتہ مولانا علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے بندے کی رسائی اس تک نہیں ہوتی ہاں اللہ کوئی چیز کسی کو بتا دے الہام کے ذریعے سے اور اس الہام میں تعمیم ہے پھر اس میں جن سمجھے کہ موجزہ کی صورت ہو کرامت کی صورت ہو یا علامات سے آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرے لیکن نہ علامت والا علم غیب ہے نہ کرامت والا علم غیب ہے نہ موجزہ والا علم غیب ہے موسمیات والے علامات دیکھ کر کے بتاتے ہیں کہ آج بارش ہوگی آج نہیں ہوگی موسمیات والے وہ غلط بتاتے ہیں ہم لوگ پہاڑی لوگ ہم لوگ صحیح بتاتے ہیں کئی دفعہ دیکھا جھوٹ بولتے ہیں بادلے ہیں آسمانوں پر اور بارش برسنے کا امکان ہے آج سراد میں خوش کی رہی ہے بادلے نہیں ہیں بارش تو کوئی امکان نہیں اچھا جی بادلے ہیں اور بارش کا امکان ہے اور بادلے تھی اور بارش نہیں ہوئی آپ نے کہا بارش نہیں ہوئی تو کہتے ہیں ہم نے تو کہتا ہے امکان ہے نا الامکانو لا يستلزم الوقوع امکان وقوع کو مستلزم نہیں ہے تو کوئی غلط ہم نے نہیں کہا جب بارش نہ ہو اور یہ آپ کے دنبے وغیرے بھیڑ بکریاں یہ صبح کو سوئے جس وقت سورج طلوع ہو تو ایک دن ایسا بھی آئے گا اس کہت کے زمانے میں آپ دیکھیں گے وہ صبح جب سورج طلوع ہو رہا تو وہ خوشیاں کریں اس طرح کرتے اس دن انشاءاللہ ضرور بارش ہوگی سمجھیں ہدھ ہدھ ہے اللہ نے اس کے نظر پہ ایسی تیزی رکھی ہے کہ وہ تین سو فٹ چار سو فٹ تک بڑی آسانی ساپ کو بتائے گا پانی یہاں موجود ہے زمین میں سمجھ ہری میں ہے کی نہیں یہ ہر ایک کے ہر جانور کی قوت باسرہ قوت سامیہ قوت شامہ کا اپنا الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ جانتے ہو کیا ہے وہ سنف یہ سنف کو کپڑے میں کرو اس کپڑے کو دوسرے کپڑے میں اس کو تیسرے میں اس کو چوتے میں اس کو پیٹی میں رکھو بس یہیں پیٹی میں رکھو تو بلی کو دیکھو وہ یہاں پر آ کر کے وہ یہیں بیٹھے گی اس طرح کرے گی اس کو یہ بڑا عاشق ہے وہ اس چیز کا اور اس کو نزلہ زکام ہے اس کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے سامیہ چیلی میں ہے کی نہیں اس کو پتا ہے کہ میری دوائیہ ہیں چوہاں جس طرح علماری میں جہاں بھی چھپا ہوا وہ بولے یا نہ بولے لیکن بلی کو اس کو خوشبو آتی ہے اس کی خوشبو کی ابو اس کی آتی ہے اور موسمیات والے آپ کو نہیں بتائیں گے مہترم صاحب دیکھ رہا ہے تو یہ امارات علامات سے اس طرح علامات سے اس طریقہ پر یہ ہے کہ کچھ بتا دینا یہ علم الغیب نہیں ہے سمجھیں کچھ علامتیں میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن سبق سے ہٹ کر کے یہ علامت جس میں ہو وہ ایسا ہوتا ہے یہ علامت جس میں وہ ایسا ہوتا ہے یہ علامت جس میں وہ ایسا ہوتا ہے تو یہ یہ سارے امارات اور علامات ہیں علام ابن جوزیر رحمت اللہ علی کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی بتانے والی چیز جو چیز بتائے گی وہ علم الغیب نہیں ہے جیسے میں آپ سے عرض کیا کہ شاہر علی اللہ کی بارت انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی خود بخود جانے وہ علم غیب ہے اللہ نے بتایا آپ کو یہ علم غیب ہے آپ نے صحابہ کو بتائے وہ علم غیب نہیں رہا اسٹحاب ہو گیا صحابہ نے پھر تابین کو نہیں وہ بھی علم غیب نہیں ہے تابین تبہ تابین کو انہوں نے ہمیں اس طریقے پر بتایا تو یہ علم غیب نہیں ہے تو اللہ نبی کو بتائے اللہ بھی عالم الغیب نبی بھی عالم الغیب لیکن نبی صحابہ کو بتائے تو صحابہ عالم الغیب نہیں صحابہ تابین کو بتائے تو وہ عالم الغیب نہیں یہ اسٹحاب کیسے کر رہے ہیں آپ اے مولانا گلہ چھوٹی کرو حضرت کا بڑا وسیع مطالعہ ہے فرماتے کہ مشکات کے بارے میں اللہم بحاری نے مسلم السبوت میں لکھایا کہ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اللہ مسیحیتی نے اپنے کتاب المحذب جی یہ میری نگاہ سے بھی گزرے ہیں لیکن میری جان اب یہ ہے کہ وہ جب کلام عربی میں آگئے تو کوئی بھی ان میں سے وہ نہیں رہا ان پر عرب بھی جائے وہی عربوں والا جاری ہوگا دوسری چیزیں تشریف لائیں سمجھے اب اس پر عربی ہی کہ احکام جاری ہوں گے اور میں نے آپ سے عرض کیا آپ اس لغت میں دیکھ لوں اگر بریلوی کہتے ہیں کہ آپ مجیب جزیہ کے قائل ہوگئے یہ کیسے کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم مجیب جزیہ کے قائل نہیں ہیں پھر بھی آگے کہتے ہیں کہ تناکس کیاں پاگل وہی تو ساری تقریر اس پر چلی اور پھر بھی خدا نے محروم کر دیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ان لوگوں کو آپ پہچانتے ہیں یہ اشتہار سنی تحریک کے یہ سب جھوٹے ہیں کہ جوابات دیئے مولانا سرفراز خان صاحب کے چھوٹا سا رسالہ ہے عبارات اکابر بھئی وہ اس کے جواب پر موجود ہے ہاں کیا کہتے ہیں www.ahnaf.com علماء کرام کی تکاریر مناظرے حمد و نات اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن اکابر بھئی ہے www.ahnaf.com موسیقی